الور کی تجارہ پولیس نے دھرپکڑ ابھیان کے تحے دو کروڑ روپے کی سپاری کے ٹکوں کو خرد برد کرنے والے شاطر آروپی کو گرفتار کیا ہے تھانا پربھاری جیتینڈری ناوریہ نے بتایا کہ آروپی محمد فرید کے پاس سے ایک دیشی کٹھا زندہ کارتوس اور گاڑی زپ کی گئی ہے آروپی کے خلاف ہریانہ میں کئی سنگین معاملے درج ہیں فیلحال آروپی سے پوچھتاچ جاری ہے جیسا جی بھرکمان میں کنچائے پر چناؤں چلے ہیں اور قرار اپرادیوں اور سنگیندوں کی بھگرانی اور درپکڑ کے لیے سیوان پولیس اندکشت مہدے اور آئیزی کی صاحب دورہ نردیش زیادی کرلے ہیں اسی کرم نے آج پولیس پانا تیزارہ کی ٹیم کے دورہ مقبیر کی سوچنا پر پڑاسلی نیمی کی پاس سے ایک ریکٹی کو بستیار کیا گیا ہے جس کے پاس سے ایک بیسی کتھا برامت کیا گیا ہے اور ساتھ میں ایک جندہ کارتوس ہے اس ریکٹی کے پاس سے ایک کار بھی برامت کی گئی ہے جس پر ایک فرجی نمبر ملیٹ لگا کر چلا رہا تھا خبر جی اصل میر کی پوکرن سے ہے جہاں ہوتل پر کھانا کھانے گئے کچھ یوکوں نے ہوتل مالک پر فائرنگ کر دیا اور اس واردات میں ہوتل مالک گم بھی روپ سے خائل ہو گیا اور اس کے بعد اسے پوکرن چکت سالے پہنچایا گیا لیکن پراتھ میں کوپچار کے بعد اسے جودپور ریفر کر دیا گیا جوانکاری کے مطابق پوکرن میں گومت نوازی وحید ایک ہوتل کا سنچارن کرتا ہے جہاں کھانا کھانے کے بعد پیسے مانگنے پر کچھ یوکوں نے وحید پر فائرنگ کر دی اس فائرنگ میں وحید کے پیر میں گولی لگنے سے وہ گھائل ہو گیا فلحال گھائل کا جودپور میں علاج جاری ہے فائرنگ میں ہوتل مالک خائل ہو گیا ہوتل پر کچھ وقت کھانا کھانے آئے تھے اور کھانے کے پیسے جب مانگی گئے تو اس پر یہ پورا ویواد پیش آیا بعد معاشوں نے ہوتل مالک پر ہی فائرنگ کر دی ہوتل مالک خائل ہو گیا اور فلحال علاج اس کا لگتار جاری ہے کہیں نہ کہیں دبنگوں کی دبنگئی یہاں پر دیکھنے کو ملی کھانا کھانے گئے ہوتل پر لیکن جب پیسوں کی مانگ کی گئی پیسے مانگے گئے تو اس پر پورا ویواد پیش آ گیا اور ہوتل مالک پر ان بدماشوں نے فائرنگ کر دی گھائل کو اسپتال پہنچائے گیا جہاں علاج لگتار جاری ہے جو اصل میر کے پوکرن میں یہ پورا معاملہ پیش آیا جوہاں کھانے کے پیسے مانگنے پر ویواد ہو گیا اور فائرنگ کر دی سوال یہی کہ ان لوگوں کے پاس پسٹل کیسے آئی اور جب کھانا کھانے پہنچے تھے اور پیسوں کی جب مانگ کی گئی تب یہ پورا ویواد ہوا فائرنگ کی اور اس فائرنگ میں ہوتل مالک خائل ہو گیا علاج فلحال ہوتل مالک کا لگتار کیا جارہا ہے جو اصل میر کے پوکرن سے آپ کو خبر بتا رہے ہیں جہاں پر کچھ یوک ہوتل میں کھانا کھانے گئے اور اس کے بعد جب پیسے ان سے مانگے گئے کھانے کے اس سمیں ان یوکوں نے جھگڑا کیا پیسے مانگنے کو لے کر ویواد ہو گیا اور اس کے بعد ہوتل مالک پر فائرنگ ان بدماشوں نے کر دی ہوتل مالک کم بھی روپ سے گھائل ہو گیا علاج اس کا لگتار جاری ہے جہاں سلمیر کے پوکرن میں یہ پورا واقعہ پیش آیا جہاں کھانے کے پیسے جو کی واجب تھے وہ مانگے گئے اور اس پر ان بدماشوں نے اپنے دبنگئی دکھائی ہوتل مالک پر فائرنگ کر دی اور اس فائرنگ میں ہوتل مالک غائل ہو گیا علاج لگتار ہوتل مالک کا کیا جو آ رہا ہے اس طرح کے معاملے لگتار سامنے آتے رہتے ہیں پردیش میں جس پرکار سے دبنگوں کی دبنگئی دیکھنے کو ملتی ہے فائرنگ جیسے گھٹنا کو انجام وہاں پر انہوں نے دیا ساتھی ہوتل مالک غائل ہو گیا علاج لگتار کیا جو آ رہا ہے لیکن پیسے تو واجب مانگے گئے تھے کھانا انہوں نے کھایا تھا پیسے تو دینے ہی تھے لیکن دبنگئی دکھانے ہی شاید یوں وقت وہاں پر گئے تھے کھانا انہوں نے کھایا پیسے دینے کی ان کی منشاہ نہیں تھی اور جب مانگے گئے تو اس پر پورا ویواد پیش آ گیا اور بدماشوں نے ہوتل مالک پر فائرنگ کر دی جس میں ہوتل مالک غائل ہو گیا اور علاج لگتار ہوتل مالک کا کیا جو آ رہا ہے کھانے کے پیسے مانگنے کو لے کر یہ پورا ویواد پیش آیا خبر یوپی کے پریاغ رات سے ہے جہاں پورو ایس اس پی ابھیشک دکشت کو بھرشٹا چار کے ماملے میں نلمبت کے جوانے کے باوجود زلے کے پولس والے سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ایس اس پی دکشت کو سسپنٹ کے جوانے کا ماملہ بھی تھنڈا بھی نہیں ہوا کہ ایک دروگہ کا رشوت لیتے ہوئے ویڈیو وائرل ہو رہا ہے وائرل ویڈیو میں دروگہ پیسے گنتے ہوئے صاف طور پر نظر آ رہا ہے وہیں دہے اس کی ماملے میں خودکشی کے لیے اکسانے والے آروپیوں کو پچانے کے نام پر پیسے لینے کی بعد بھی خود اپنے موہ سے اگلتے ہوئے دروگہ صاحب دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد دروگہ کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے اور ساتھ یہ آروپی دروگہ کے خلاف ویبھا گے جانچ بھی بٹھا دی گئی ہے جیپور کی کوٹ خوافدہ تھانا پولیس نے اوید ہتھیاروں کے خلاف بڑی کاربائی کی ہے پولیس نے ایک آروپی کو گرفتار کر اس کے پاس سے بہرہ بور بندوق اور ساتھی تینتیس زندہ کارتوس بہتر خالی کارتوس ایک ٹھوپی دار سنگل نالی بندوق دو ائر گن اور ساتھی بائیس رائیفل کے ساتھ زندہ کارتوس برامت کیے ہیں چاکسو کے بی بی کا بار گاؤں میں پولیس نے دپش دے کر اس پوری کاربائی کو انجام دیا ہے فیلحال پولیس آروپی سے پوچھ تاچ میں جٹی ہے اوید ہتھیاروں کے ساتھ ایک آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے لگاتار پچھلے کافی لمبے سمیسے پولیس کو ایسے معاملوں میں سفلتا ملتے جا رہی ہے اور جتنے کارتوس اور جتنے ہتھیار اس آروپی سے برامت ہوئے ہیں نشت طور پر کافی لمبے سمیسے یہ پورا دھندہ چوڑ رہا تھا ہتھیاروں کا زکھیرہ ایک طریقے سے برامت ہوا ہے فیلحال آروپی سے پوچھتا اچھ پولیس کر رہی ہے بڑی کاربائی کو پولیس نے انجام دیا بڑی سفلتا اسے کہہ سکتے ہیں اوید ہتھیاروں کے ساتھ ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے ہتھیاروں کا ایک پورا زکھیرہ اس آروپی سے برامت ہوا ہے ساتھی پولیس اب پوچھتاچ کر رہی ہے اس کے بعد ہی نکل کر سابنے آئے گا کہ کب سے آخر یہ سب چل رہا تھا ہتھیار کب سے آخر اس کے پاس تھے اوید ہتھیار یہ پورے تھے اور لگاتار پولیس پوچھتاچ میں جھٹی ہوئی ہے آروپی سے تصویریں بھی آپ کو ٹی وی سکرین پر دکھا رہے ہیں یہ آروپی ہے اور ساتھی جو ہتھیاروں کا پورا زکھیرہ برامت ہوا ہے اس کے پاس سے زبط کیا گیا ہے کوٹ خوافدہ پولیس کو کہیں نہ کہیں ایک بڑی سفلتہ ملی ہے پوری پلاننگ اور پلوٹنگ کے تحت اس پورے کارروائی کو انجام دیا گیا جایپور کے چاکسو سے پوری خبر ہے اوید ہتھیاروں کے ساتھ ایک آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے موسیقی